پاکستان کرکٹ بورڈ نے جالد بازی میں بابا رازم کو ٹی ٹوانٹی اور او ڈی آئی کا کپتان تو بنا دیا ہے لیکن اب شہین شاہ فریدی نے کھلم کھلم بغابت کا اعلان کر دیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بڑی گروپ بندی ہونے کا خرچہ ہے جیا ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ نے شہین شاہ فریدی کو ٹی ٹوانٹی کی کپتانی سے اٹھا کر بابا رادم کو اوڈی آئی اور ٹی ٹوانٹی کا کپتان بدانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد پریس ریلیز جاری کر کے اس میں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ شہین شاہ فریدی بابا رادم کی کپتانی سے خوش ہے اور شہین شاہ فریدی بابا رادم کو سپورٹ کریں گے لیکن کہانی اس کے بلکل بارکس ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شہین شاہ فریدی کو صرف اور صرف ایک سیریز بھی گئی نیوزی لینڈ کے خلاف جس میں پاکستان کو چار ایک سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے جلد بازی کرتے ہوئے شہین شاہ فریدی کو کپتانی سے اٹھا کر بابا رادم کو وائٹ بال کرکٹ کا کیپتن بنا دیا لیکن اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بڑی گروپ بندی ہونے والی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شہین شاہ فریدی نے محمد آمیر سے رابطہ کیا عماد وسیم سے رابطہ کیا اور شہین شاہ فریدی کی کوششوں کے بعد محمد آمیر اور عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لی اور پاکستانی ٹیم کے اندر کھیلنے کی حامی بری لیکن اب محول بلکل چینج ہو چکا ہے بابا رادم جس کے خلاف محمد آمیر بھی بیانات دے چکے ہیں اور عماد وسیم بھی بیانات دے چکے ہیں یہ دونوں کھلاری بابا رادم کے بلکل اگینسٹ ہیں لیکن اب بابا رادم کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتان بنا کر پاکستان کرکٹ کا ستیہ ناز کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ چوپ نہیں رہنے والے شہین شاہ فریدی بابا رادم کے خلاف لابنگ کریں گے محمد آمیر اور عماد وسیم شہین شاہ فریدی کے ساتھ ہوں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سیلیکشن کمیٹی کے ممبران ہے انہوں نے شہین شاہ فریدی کو بلکل اعتماد میں نہیں لیا شہین شاہ فریدی سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کی اور پریس ریلیز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہین شاہ فریدی بابا رازم کو کپتانی ملنے سے خوش ہے لیکن کہانی بلکل اس کے بارکاس ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہین شاہ فریدی بابا رازم کی طرح چوپ نہیں رہیں گے شہین شاہ فریدی نے پاکستانی ٹیم کے اندر لابنگ کرنی ہے اور بابا رازم کے لیے اب سب سے بڑا امتیان یہ ہے کہ کیا محمد آمیر اور عماد وسیم بابا رازم کی سپورٹ کریں گے حالانکہ بابا رازم ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ محمد آمیر اور عماد وسیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا اور محمد آمیر اور عماد وسیم جو ہیں وہ پاکستان کے پرمنٹ ممبر ہوں گے لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ شہین شاہ فریدی اب بابا رازم کو سپورٹ کریں گے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر اب لابنگ نہیں ہوگی گروپ بندی نہیں ہوگی کیونکہ بابا رازم کو جو کپتان بنایا گیا ہے معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور شہین شاہ فریدی اپنی ٹیم کے اندر لابنگ کریں گے گروپ بندی کریں گے یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بابا رازم کس طرح سے ٹیم کو ہینڈل کرتے ہیں کیا بابا رازم شہین شاہ فریدی کو اس چیز کی اوپر قائل کرنے میں کامجاب ہو جائیں گے کہ شہین شاہ فریدی بابا رازم کی سپورٹ کریں گے اور ٹی ٹوانٹی وارگ اپ دو آزا چوبیس میں پاکستان کی ٹیم فینل کے لیے کوالیفائی کرے گی یاد رہے کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر اس سے پہلے بھی گروپ بندی ہو چکی ہے شہین شاہ فریدی نے بابا رازم کے خلاف لابنگ کی تھی جس کے بعد بابا رازم کو لگتار شکستوں کے بعد پاکستانی ٹیم کی کپتانی چھوڑنی پڑی تھی اسطیفہ دینا پڑا تھا لیکن اب شہین شاہ فریدی کے ساتھ جس طرح سے پاکستان کی ٹیٹ بورڈ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے شہین شاہ فریدی کو بتائے بغیر بغیر کسی وجہ کے شہین شاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تو اب پھر پاکستانی ٹیم کے اندر ایک بڑی گروپ بندی ہونے کا خرچہ ہے اور اس کی سب سے بڑے ذمہ دار پاکستان کی ٹیٹ بورڈ کے عدداران ہیں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی آپ کے خیال میں کیا بابا رادم محمد آمر اور عماد وسیم کو اپنے ساتھ اجیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا شہین شاہ فریدی بابا رادم کی سپورٹ کریں گے یا پھر پاکستانی ٹیم کے اندر ایک دفعہ پھر بڑی گروپ بندی ہو سکتی ہے اپنی رائے کا ایزار کومیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا ایزار کامیٹ باکس میں ضرور کیجئے گے